ایک اور حدیث جو بار بار بڑے ہی زور و شور سے پیش کی جاتی ہے وہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث عمر 540 انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرجا ہینا زاغت الشمس و خسل زہرا فقامال الممبر کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز پڑھی ممبر پر کھڑی ہوئی ہے فذکر الساعت قیامت کا ذکر کیا فذکر ان فیہا امورا ازاما بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا کہ یہ کہ جس کو بھی کوئی سوال کرنا ہے سوال کرے فلا تسالونی ان شئئن اللہ اخبرتکم تم لوگ جو بھی سوال کروگے میں تمہیں بتا دوں گا یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی اب اس میں یہ جو بات ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے قیامت کا ذکر کیا قیامت کا ذکر کیا قیامت سے متعلق بہت ساری چیزیں بتائی اور کہا کہ اب تم اس سے سوال کرو جو بھی سوال کروگے میں جواب دے دوں گا جو بھی سوال کروگے میں اس کا جواب دوں گا اب اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علمے غیب تھا کیونکہ آپ نے پورے طور سے یہ کہہ دیا کہ جو بھی پوچھنا ہے جو بھی سوال کرنا ہے سوال کرو جو بھی سوال کروگے میں اس کا جواب دوں گا تو یاد رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں کہا یہ حصہ نظر انداز کرتے ہیں اس حدیث کا یہ حصہ یہ ٹکڑا بہت ہے کیا ما دمتو فی مقامی ہادا یہ صحیح بخاری حدیث عمر 540 ما دمتو فی مقامی ہادا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک میں اس جگہ ہوں یعنی ممبر پر ہوں اس ٹائم میں تمہیں جو سوال کرنا ہے کرو میں اس کا جواب دوں گا آپ نے یہ نہیں کہا کہ جب چاہو سوال کرو جواب دوں گا زائد سی بات ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعاید حاصل تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے وہ ابھی میں نے واقعہ سنا ہے کہ وہ یہودی آکے سوال کر رہا اور نبی جواب دے رہے ہیں سوال کر رہا جواب دے رہے ہیں سوال کر رہا جواب دے رہے ہیں اور پھر لاشٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا جو بھی سوال کیا گیا کسی کا جواب مجھے نہیں معلوم تھا لیکن اللہ تعالیٰ مجھے بتاتے گیا جب علیہ وسلم کے ذریعے آپ کو خبر دی گئی تو آپ نے بتایا تو اس موقع پر یہی معاملہ ہے کہ اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک میں یہاں پہ ہوں ما دم تو فی مقامی آدھا جب تک میں اس مقام پر ہوں اس جگہ پر ہوں تم جو چاہو سوال کرو میں جواب دوں گا اور یہ چیز اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے اشارت فرمائی تھی کسرتے سوال سے روکنے کے لئے اس کا مفضل اپنا علم غیب بتانا نہیں تھا یہ دعویٰ کرنا نہیں تھا کہ میرے پاس علم غیب ہے لوگ بہت سوالات کرتے تھے تو ایک طرح سے سمجھو ان کو سمجھانا مقصود تھا تو بہرحال اس حدیث میں بھی کیا ہے کہ مادم تو فی مقامی آدھا جب تک میں یہاں پر ہوں تو اس طرح سے یہ حدیث پیش کرتے ہیں بہرحال خلاصہ یہ نا یہ دو حدیث بہت زیادہ پیش کی جاتی ہے دونوں سے بخاری قیدی سے اس لئے میں دونوں کی وضاحت کر دی ہے اس کے علاوہ ایک لاشت بات کہے کے میں بات ختم کروں گا کہ جتنی بھی حدیث پیش کریں گے جتنی بھی آیات پیش کریں گے اس میں آپ ایک چیز نوٹس کرو گے کہ ان ساری آیات میں یا ان تمام احادیث میں غیبی امور پر آگاہی کی بات ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیبی معاملے پر آگائے ہوئے ہمیں بتایا لیکن علم غیب دیا گیا ایسا بلکل بھی نہیں ہے ایسا کسی بھی آیت میں نہیں ہے کسی بھی حدیث میں نہیں ہے آپ کو نفی ملے گی کہ میں غیب جانتا تو میں جیسے زیادہ بھائی نے پیش کیا لیکن تو عالم الغیب لستقصر تمن الخیر اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سارے خیر اکٹھا کر لیتا بہت ساری بھلائیہ میں جمع کر لیتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا اس پر انکار سے متعلق لیکن یہ کہ غیب دیا گیا ایسی کوئی آیت نہیں کوئی حدیث ہے ہی نہیں جو آیتیں ہیں جو حدیثیں ہیں وہ امور غیب پر آگاہی سے متعلق ہیں اس سے ہمیں انکار ہی نہیں ہے یا بہت سارے عوام میں غلط سہمی کیا ہے کہ یہ لوگ ان ساری حدیثوں کو نہیں مانتے ہوں گے جس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدہ کے بارے میں بتا دیا فلاں یہاں شہید ہوں گے یہاں شہید ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت کے بارے میں بتایا ان کے دماغ میں کیا عوام کی دماغ میں کیا ہے کہ یہ سب لوگ نبی کے بارے میں یہ چیز مانتے نہیں ہے ایسا نہیں ہے ہم یہ ساری چیز مانتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ علم غیب نہیں ہے یہ امور غیب پر آگاہی ہے علم غیب کوئی اور چیز ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے سننے اس کے مطابق عمل کی تفرید ہے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم اطلاع